ہلو فرینڈ ڈا گلف ٹھیکننگر میں آپ کا سوگت ہے اور آج کا جو میرا ٹوپک رہے گا ریگر فورمین کا کام کیا ہوتا ہے ریگر فورمین ایک ریگر ٹیم کو ہینڈل کرنے کا اس کا کام ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے اس کے پوسیجر ہیں سب سے پہلے اس کو لیفٹنگ پلان بنانا ہوتا ہے اس کے بعد سیفٹی ٹاک ٹول باکس میٹنگ کرنا ہوتا ہے ٹول باکس میٹنگ کرنے کے بعد پھر اس کو جو بھی جوب دیا جاتا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے ایڈنٹیفائی اس کو کس طریقے سے کریں گے تو آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس ویڈیو میں بنے رہے اور شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تب آپ کو پتہ چلے گا کی ریگر فورمین میں کیا کام ہے ریگر فورمین میں کام ہے جیسا میں نے کہا کہ لیفٹنگ پلان بنانا پھر اس کی اکوڈنگ اگر آپ کو کوئی کام دیا گیا تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا اور اس کے بعد آپ کو ٹول باکس میٹنگ کرنا اپنا سیفٹی ریلیٹڈ تو اس کو سیفٹی ریلیٹڈ میں کس طریقے سے آپ کو میٹنگ کرنا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں وہ ہی بتاؤں گا جیسے آج مجھے کچھ کام دیا گیا کہ یہ دس ٹٹن کا میٹریل ہے اس کو اٹھانا ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے ہمیں کیا کیا پورسس لگے گا تو اس کے بارے میں ہمیں ٹول باکس کرنا ہے اس میں کیا کیا ہزارڈ ہے وہ ہمیں ریگر کو بتانا ہے اور اس کے بعد ہمیں زمین چیک کرنا ہے گرون لیول کنڈیشن چیک کرنا ہے ایک ریگر فورمین کا ریسپنبیلیٹی ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس ریگر کو ہائر کریں گے اس لیفٹنگ کے لیے جو اچھا سگنل دینے والا ہو یا بیکسمن اچھا ہو آپ کو اس کے اوپر کمفیڈنس ہو تو آپ اس کو ہائر کریں گے کہ آپ سگنل دے اس کے بعد آپ کو ٹول باکس میٹنگ کرنے کے بعد آپ کو پھر جو بھی ٹولز جو بھی لگتے اس کے اکوڈنگ میٹریل کے اکوڈنگ اس کو ویریفائی کرنا ہے جیسے ابھی ہمیں انفیکشن کرنا ہے سلنگ کا جو انفیکشن ہے اس کو کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں ہمیں اس کو لوٹ کے لیے لیفٹنگ کے لیے آلاو کرنا ہے اس کے بعد ہم میٹریل کے اکوڈنگ ہی ہم سلنگ مانگائیں گے اس کے بعد ہمیں یہ جوپ کرنا ہے اور اسٹارٹ کرنے کے بعد ہم چارہ سارا جگہ چیک کریں گے جیسے بیریکیشن چیک کریں گے کوئی بھی ہزار چیک کریں گے کوئی بھی ریسٹ کے آسیسمنٹ چیک کریں گے اور اس کے بعد ہم وہ لیفٹنگ آلاو کریں گے اس کے بعد جب ہم لیفٹنگ کریں گے تو لفٹنگ کرنے سے پہلے کرنے کا بھی ویریفائی کریں گے کرنے کا سارٹیفیکٹ چیک کریں گے جو بھی سیلنگ کا جو بھی جتنا تھرڈ پارٹی سارٹیفیکٹ ہوتا ہے انفیکشن کے ذریعے آپ اس کو پورا چیک کریں گے اس کے بعد سب کچھ چیک کرنے کے بعد گروہن کنڈیشن چیک کرنے کے بعد آپ اور آٹ ریگر بھی چیک کریں گے اور آٹ ریگر چیک کرنے کے بعد اس کا جو بھی کنڈیشن ہے وہ چیک کریں گے فل ایکسٹینڈ آٹ ریگر ہونا چاہے یہ بھی ایک ریگر فورمین کا اسپورن بیلیٹی ہے اس کے بعد آپ کو جو بھی ٹریننگ دیا جاتا ہے جیسے کوئی نیا ریگر ہے یا نیا ریگر فورمین ہے اگر کوئی بھی دوسرا کمپنی جوائن کرتا ہے تو اس کو الگ سے نیا ٹریننگ دیا جاتا ہے تو ہر کمپنی میں آپ کو الگ الگ نیا ٹریننگ ملے گا سیفٹی ریلیٹیڈ لیفٹنگ ریلیٹیڈ اور ریگر کا الگ سے ٹریننگ اور نیا کارڈ ملے گا تو اسی طریقے سے یہ ویڈیو پورا ہے ریگر فورمین کے بارے میں تو اسی طریقے سے یہ ریگر فورمین کا ایک جوگ ہوتا ہے اور ریسپونبیلیٹی ہوتا ہے اور بھی بہت سارے ہیں جیسے ویدر کنڈیشن ہے ویدر کنڈیشن بھی چیک کیا جاتا ہے کیونکہ لیفٹنگ کی اکورڈنگ جب بھی آپ لیفٹنگ کرتے رہیں گے تو اس میں جب بھی ویدر یا ہوا زیادہ آئے گا تو اس سے اکسیڈنگ ہونے کا چانس ہے تو کمپنی کے اکورڈنگ اس میں کیا ہے آپ کو ٹریننگ میں وہ چیز بتا دیا جائے گا کہ ہوا کا وینڈ سپیڈ کتنے سپیڈ میں آپ کام کر سکتے ہیں تو وہ آپ کا فورمین اس کو ویریفائی کرے گا اس کے بعد آپ کا جب جوب ہو جائے گا کون سے جگہ پر اس میٹریل کو اٹھا کر کس جگہ پر اس کو رکھنا ہے ٹرائل کرنا ہے تو وہ آپ کو وہ بھی بتائے گا ریگر کو تو یہ چیز فورمین کو ہر چیز پتا ہونا چیز یہ لوڈ کدھر سے اٹھانا ہے اور کدھر سے ہمیں رکھنا ہے تو اسی طریقے سے پورا ویڈیو میں میں کمپلیٹ آپ کو پورسس بتا دیا ہوں کہ ریگر فورمین کا کیا جوب ہوتا ہے اسی طریقے سے پورا جوب ہوتا ہے جیسے آپ ویڈیو میں سنا کہ اور بھی اس کے رسپنبیلیٹی ہوتے ہیں جیسے ریگنگ سپروائزر ریگنگ سپروائزر فورمین کیا کنٹرول میں ہوتا ہے جیسے اگر ریگر سپروائزر ہے وہ فورمین اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو اسی طریقے سے سارا جوب کیا جاتا ہے اس جوب کے اندر اسی طریقے سے ایک آپ کا ریگنگ سپروائزر ہوگا اور اس کے بعد ریگر فورمین ہوگا اس کے بعد پورا ریگر ٹیم ہوگا تو اسی طریقے سے آپ اس پورے ٹیم میں کام کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کی اس ویڈیو میں آپ بہت سمجھ گئے اگر سمجھ گئے تو اسی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں